موسیقی یہ آکا اشوانی ہے اب آپ محمد شفیق سے لا خواہی خبریں سنیے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے کہا ہے کہ حکومت ایک مضبوط محفوظ اور خوشحال بھارت کی تعمیر کی طرف بڑھ رہی ہے تیلگوزیشن پارٹی کو آج اس وقت زبرزر جھٹکا لگا جب اس کے چار سینئر خائدین اور راج سبح کے ارکان نے پارٹی سے مصطفی ہونے کا فیصلہ کر لیا گوڈ سینڈ سرویسز ٹیکس کانسل کا کل دلی میں اجلاس ہوگا اور پانچوان بینلخوامی یوگاڈے کل منائے جائے گا صدر جمہوریہ رامنات کووین نے کہا ہے کہ حکومت سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے نارے کے ساتھ ایک مضبوط محفوظ اور خوشحال بھارت کی تعمیر کی طرف بڑھ رہی ہے پارلیمنٹ کے دونوں آئیوانوں کے مشتری کا علاقہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی زندگی کو بہتر بنانے کی پابند ہے انہوں نے کہا کہ عوام نے پہلی میاد کے دوران حکومت کی کارکردگی دیکھنے کے بعد دوسری میاد کے لیے اس کی بھرپور تائید کی ہے صدر نے کہا کہ نصف ارکان پارلیمنٹ پہلی مرتبہ منتخب ہوئے ہیں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی منتخب ہوئی ہے لوگ صبح اور راجہ صبح کے مشترے کا ادلاس سے صدر جمہوریہ رامنات کوویند کے خطاب کے بعد پارلیمنٹ کی دونوں آئیوانوں کی کاروائی آج دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی صدر کی تخریر کے بعد لوگ صبح میں سیکریٹری جنرل نے ان کی تخریر کی ہندی اور انگریزی نخلیں آئیوان میں رکھی اس کے بعد اسپیکر عوم برلا نے آئیوان کو ملتوی کر دیا اس سے خل راجہ صبح کی کاروائی شروع ہوتے ہی دو نو منتخب ارکان بریندر پرساد اور کماکیا پرساد تاسا نے حلف لیا صدر نشین ونکا اینائڈو نے وزیراعظم نریندر موڈی اور آئیوان کے نو منتخب لیڈر تھاورچند گہلوٹ کا تعرف کر آیا ونکا اینائڈو نے کہا کہ گہلوٹ کی خدمات اور ان کا تجربہ کافی وسیح ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئیوان بالا ان کے تجربے سے مستفید ہوگا بعد میں وزیراعظم نے ایوان میں اپنے وزرہ کا تعرف کرایا وزیراعظم نریندر موڈی نے آج راجہ صبح کی کاروائی دن بھر کے لیے ملتوی ہونے کے بعد ایوان بالا میں مختلف سیاسی جماعتوں کے خائدین کے ساتھ ملاخات کی موڈی اپوزیشن بینچوں کی طرف بڑھے اور مختلف خائدین کے ساتھ مسافہ کیا ان میں اپوزیشن کے لیڈر غلام نبی آزاد ان سی پی کے صدر شرط پوار ترنمول کانگریس کے ڈیریک اوبرین سی پی آئی کے ڈی راجہ اور ڈی ایم کے کے ترچی شیوہ شامل تھے موڈی نے ٹی ڈی پی کے ایم پی سی ایم رمیش اے آئی اے ڈی ایم کے کے نونیت کرشنن جی ڈی او کے آر سی پی سنگ آر جی ڈی کے پریم چند گپتا اور دوسروں سے بھی ملاخات کی تلگو دشن پارٹی کو آج اس وقت زبردست جھٹکا لگا جب اس کے چار سینئر خائدین اور راجہ صبح کی ارکان نے پارٹی سے مصطفی ہونے کا فیصلہ کر لیا سجناز چودری سی ایم رمیش ٹی جی ونکٹیش اور جی رام مہن راؤ نے ٹی ڈی پی سے مصطفی ہو کر بی جے پی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے بعد میں راجہ صبح کے صدر نشین ونکہ اینایڈو سے ملاخات کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ انہیں بی جے پی کے اسوسیئٹ ارکان کی حصے سے تسلیم کریں راجہ صبح کے ان ارکین نے بی جے پی کے صدر امیشہ سے بھی ملاخات کی امیشہ نے پارٹی کے کارگزار صدر جے پی نڈا کو ان ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ باتچیت کی ذمہ داری سوپی ان چاروں نے ایک ایسے وقت پارٹی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے جب پارٹی کے صدر چندر بابو نائیڈو اپنے ارکان خاندان کے ہمراہ یورپ کے دورے پر ہیں گوڈس اینڈ سرویس اس ٹیکس کانسل کا کل دلی میں اجلاس ہوگا وزیر فنانس نرملا سیتا رامن جی اسٹی کانسل کے پائیں تیس میں اجلاس کی صدرات کریں گی اس اجلاس میں انصداد نفخوری اتھارٹی کی میاد میں ایک سال کی توسیح ری فنڈ کے لیے سنگل پائنٹ سسٹم کے خیام اور ای انوائس کے اجراء کے لیے میکانیزم پر غور کیا جائے گا اس اجلاس کے ایجنڈے میں ایک اپریل دو ہزار بیس سے جی اسٹی ای وے بل سسٹم کو انہ اے آئی کے فاس ٹیک میکانیزم سے مربوط کرنے کی تجویز بھی شامل ہے پانچ ماہ بینلخوامی یوگا ڈے کل منائے جا رہا ہے یوگا کے فوائد کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ہر سال 21 جون کو یوگا ڈے منائے جاتا ہے گیارہ دسمبر دو ہزار چودہ کو اخوائے متحدہ نے یوگا کی آفاقی اپیل کو تسلیم کرتے ہوئے 21 جون کو بینلخوامی یوگا ڈے خرار دیا تھا یوگا ڈے کی اصل تقریب رانچی میں منقید ہوگی جس میں وزیراعظم نریندر موڈی شرکت کریں گے اس پروگرام میں تقریباً تیس ہزار افراد شرکت کریں گے یوگا ڈے کے موقع پر یوگا کے استعمائی مظاہرے ہوتے ہیں جس میں لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں اس موقع پر سی آئی آئی فکی انسٹیٹیوٹ آف کمپنی سیکریٹری جیسی سندی تنظیمیں اور سی بی ای سی ان سی آر ٹی اور یو جی سی جیسے تعلیمی ادارے ملک بھر میں پروگرام منقید کریں گے وزیراعظم نریندر موڈی کل بینلخوامی یوگا ڈے کے موقع پر رانچی میں صبح ساڑھے چھے بجے سے آٹھ بجے تک یوگا کے اجتماعی مظاہرے میں شرکت کریں گے آلینڈی ریڈیو اور دوردشن اس پروگرام کو راست نشر کریں گے اس کے نتیجے میں ویجوارہ سے صبح چھے بچ کر پائیں تالیس منٹ پر نشر ہونے والی علاقائی خبریں صبح آٹھ بچ کر پائیں تیس منٹ پر نشر ہوں گی صبح ساتھ بچ کر پانچ منٹ پر نشر ہونے والی تلگو خبریں صبح آٹھ بچ کر پائیں تالیس منٹ پر نشر ہوں گی یوگا کی ترقی اور ترویج کے لیے نمائع خدمات انجام دینے والوں کے لیے سال دو ہزار انیس کے پرائم منسٹرز ایوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے لائیو مشن گجرات کے سوامی راجشری منی اٹلی کی ایٹینی روزی بہار کے سکول آف یوگا مونگیر اور جاپان کے یوگانی کیتن کو یہ ایوارڈز پیش کیے جائیں گے دفتر موسمیت نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ تین دن کے داران ایک قدو کا مخامات پر شدید بارش ہو سکتی ہے اس نے بتایا کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک قدو کا مخامات پر گرد چمک اور تیستہ چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بارش ہو سکتی ہے دفتر موسمیت نے یہ انتبا بھی دیا کہ اسی مدت کے دوران کھمم میدک اور نلگنڈا ازلا میں ایک قدو کا مخامات پر گرمی کی لہر جاری رہ سکتی ہے اس دوران گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کھمم اور میدک ازلا میں بعض مخامات پر گرمی کی شدید لہر جاری رہی ورنگل نلگنڈا بدرادری کوتگڑم اور پیدپلی ازلا میں چند مخامات پر درجی حرارت معامل سے زیادہ رہا آندہ پردیش کی چیف مینسٹر وائز جگن مہنریڈی نے آج پولا ورم پراجیکٹ کا دورہ کیا چیف مینسٹر کے عہدے کا جائزہ لینے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ تھا جگن نے پراجیکٹ کا فضائی سروے کیا انہوں نے بعد میں ایک اجلاس میں پراجیکٹ کی پیشرفت کا جائزہ لیا حیدرباد کے جمعیرات بزار علاقے میں کل رات دیر گئے اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب ایک گروپ نے مجاہد آزادی اونتی بائی لوت کا مجسمہ نصب کر دیا گوشہ محل کے بی جے پی ایم ایلے راجہ سنگھ نے الزام لگایا کہ پولیس کی لاتھی چارج میں ان کے سر پر زخم آئے تاہم پولیس نے لاتھی چارج کی تردید کی ہے ڈپٹی کمیشنر آف پولیس ویسٹ زون اے آر سر نواز نے کہا کہ راجہ سنگھ نے ایک پتھر سے خود کو زخمی کر لیا انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ایک گروپ کو روکنے کی کوشش کی جو غیر خانونی طور پر چھوٹے مجسمی کی جگہ بڑا مجسمہ نصب کرنے کی کوشش کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ راجہ سنگھ اور ان کے حامیوں نے پولیس کے ساتھ بتسلوکی کی اور چند اہدداروں کے ساتھ ہاتھ پائی بھی کی اس شور شرابے کے بیچ بعض افراد نے مجسمہ نصب کر دیا ڈی سی پی نے کہا کہ اس واقعے کے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس دوران بی جے پی کے ریاست صدر لکشمن کی صدرت میں پارٹی کے ایک وفد نے ایڈیشنل ڈی جی پی جی تینڈر سے ملاقات کی اور رکنے اسمبلی اور ان کے حامیوں پر لاتھی چارج کرنے والے پولیس اہدداروں کے قلاف شکایت کی اس ملاقات کی بعد پارٹی کے ایمیل سی رام چندر راؤ نے کل گوشہ محل بند کی اپیل کی آندھر پردیش اسمبلی کا بجٹ سیشن دس جولائی کو شروع ہوگا اور پچیس دن تک جاری رہے گا ریاستی بجٹ بارہ جولائی کو پیش کیا جائے گا ویسر کانگریس پارٹی کی حکومت تشکیل پانے کے بعد یہ پہلا مکمل بجٹ سیشن ہوگا اس سے خبل تلگو دیشن پارٹی کی حکومت نے عبوری بجٹ پیش کیا تھا آندھر پردیش ہائی کورٹ نے پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ سابق سپیکر کوڈیلا سیوپرساد راؤ کی بیٹی لکشمی کو گرفتار نہ کریں جن کے خلاف اسی اسٹی خانون کے تحت مخدمہ درج کیا گیا ہے لکشمی کی طرف سے سینئر وکیل سرنیواز نے عدالت کو بتایا کہ یہ واقعہ جنوری دوہزار اٹھارہ میں پیش آیا تھا لیکن مخدمہ دوہزار انیس میں درج کیا گیا جو خابل اعتراض ہے ہائی کورٹ نے دونوں فریقہ ان کی دلائل کی سامانات کے بعد پولیس کو ہدایت دی کہ وہ لکشمی کو گرفتار نہ کرے اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے کہا ہے کہ حکومت ایک معضبوط محفوظ اور خوشحال بھارت کی تعمیر کی طرف بڑھ رہی ہے تلو دشن پارٹی کو آج اس وقت شدید جھٹکا لگا جب اس کے چار سینئر خائدین اور راجہ سبا کے ارکان نے پارٹی سے مصطفی ہونے کا فیصلہ کر لیا گوڈ سینڈ سرویسز ٹیکس کاؤنسل کا کل دلی میں اجلاس ہوگا اور پانچوہ بینلخوامی یوگا ڈے کل منائے جائے گا آکاشوانی حیدرباد سے لاخائی خبریں اب ختم ہوتی ہیں